السلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحہ انی بما تعملون علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک moto اما لا یریبک محترم دوستو بزرگو اس وقت مسلمانوں کے اندر گناہوں کی ریل پیل ہے جدر دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں ایک مسلمان کا دل کرتا ہے کہ مخلوق میرے رب کی خوراک کھاتی ہے میرے رب کی دی ہوئی رزق کو استعمال کرتی ہے اور نافرمانی بھی اسی کی کرتی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے گناہوں کی ٹھان لی کہ بس ہم کو فرمابرداری نہیں کرنی ہے گناہ ہی گناہ کرنے بازار میں جاؤ تو نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے جدر دیکھو بے حیائی کے نقشے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں لیکن اللہ حلیم بھی ہے بردبار بھی ہے جیسے ہمارے اندر بعض طبیعتیں برداشت کرنے والی ہوتی ہیں کہ کچھ بھی دیکھے ایک دم سے جوش میں نہیں آ جاتی خوش سے کام لیتی ہے ایسے آدمی کو حلیم کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتِ حلم و بردباری اتنے سارے گناہوں کے نقشے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے سزا میں مبتلا نہیں کرتے یہ اس کی شانِ حلیمی ہے بردباری ہے مگر کسی کو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتا ہوں ایک دم سے نہیں پکڑتا باقی میرا دعاو بہت مضبوط ہے میری پکڑ بہت مضبوط ہے میں جب پکڑنے پر آتا ہوں تو اچھے اچھے ملکوں کو دبوج کے رکھ دیتا ہوں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے ہم نام لیواں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے پیتے سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے ضرورت پوری کرتے ہیں جب بھی ہمیں خوف ہوتا ہے ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور جب فرما برداری کا نمبر آتا ہے تو اسی اللہ کو بھول جاتے ہیں آپ نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا نماز کھڑی ہے اور ابھی نوجوانوں کے ٹولے جو ہے باہر باتچیت کرتے نظر آتے ہیں کسی باتشاہ کے دربار میں تو ایسا کر کے دیکھئے کوئی بڑا اگر منسٹر آیا ہوا ہو اور وہاں باہر آپ کھڑے ہو کر بات کیجئے تو مستقل سزا ہوتی ہے اس کی چونکہ یہ بے عدوی سمجھی جاتی کہ ایک عادوی اپنا وقت فارق کر کے آیا ہوا ہے منسٹر کے درجے کا اور لوگ جو ہیں اتنے بے التفاتی کرتے ہیں تو یہ سچمچ تو ہمارے رب کی ناقدری ہم نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منادی کو حکم دیا کہ میری نماز کے لئے لوگوں کو بلاؤ اور ہم لوگ ہیں کہ اپنے کامکاج میں اتنے مشغول ہیں اپنی باتچیت میں اتنے مشغول ہیں کہ اللہ کے لئے تھوڑا چار پانچ سات منٹ کے لئے جو ہے ہم کو وقت نہیں ملتا اللہ کرے مسلمان سمجھیں گناہ ہر قسم کے پھیلے ہوئے ہیں برائیاں ہر طرح سے مسلمانوں کو اپنے بھرڈے میں لے چکی ہیں ان سب بیماریوں برائیوں خرابیوں اور گناہوں سے بچنے کا علاج کیا ہماری شریعت نے جہاں گناہ دکھائے ہیں ان جگہ گناہوں سے بچنے کے علاج بھی بتائیں اب ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر گناہ پر الگ الگ محنت کرو اور بچو یہ بھی ایک طریقہ لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہماری شریعت دکھاتی ہے کہ اس چیز پر قابو پالو سارے گناہ خود بخود جو ہے قابو میں آ جائیں گے جیسے ہمارے یہاں یہ علاج کے دو طریقے آج چلتے ہیں ایک تو ایلوپیتھی کا یہ طریقہ چلتا ہے ایلوپیتھی میں انگریزی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ پوچھے گا آپ کو کیا ہو رہا ہے آپ کہیں گے مجھے خانسی ہو رہی ہے آنکھ بھی لال ہو گئی ہے بدن بھی ٹوٹ رہا ہے بخار بھی ہے تو جون جون آپ بتاتے جائیں گے وہ دوائی لکھتا جائے گا آنکھ لال ہونے کی دوائی خانسی کی دوائی نزلے کی دوائی بخار کی چار پانچ سات دوائی وہ لکھ دے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے الگ الگ بیماریوں کو الگ الگ دوائیوں سے اچھا کرنا ایک یونانی طبیب ہوتا ہے جو نبز دیکھتا ہے آپ اپنی مختلف بیماریاں بیان کیجئے وہ آپ کی رگ دیکھ کر آپ کو ایک چیز پر محنت کرتے ہوئے دوائی دے گا آپ کا میدہ آپ کا جٹھر جس میں آپ کا کھانا جاتا ہے یونانی جو تبابت ہے اس کی لائن یہ ہے کہ میدے کی گرمی اور سردی اگر بیلنس نہ ہو آگے پیچھے ہو تو انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو برودت و حرارت کہتے ہیں میدے کی ٹھنڈک اور میدے کی گرمی ان دونوں کو بیلنس کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو وہ آپ کو ایک ماجون یا دو ماجون لکھ کر دے گا آپ کہیں گے خانسی کا تو کچھ دیا ہی نہیں بخار کے لیے تو کوئی دوائی دی نہیں تم یہ کرو تمہارے میدے کا بیلنس ہو جانا یہ ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا خانسی بھی اچھی ہو جائے گی نزلا بھی اچھا ہو جائے گا اور بخار بھی اچھا ہو جائے گا اور آنکھوں کا لال ہونا بھی اچھا ہو جائے گا بے ایک وقت ایک ہی دوائی سے وہ سیدھا اس جگہ محنت کرتا ہے جس جگہ سے ساری بیماریاں پنپتی ہیں بس ویسا ہی ہے شریعت نے بھی دونوں طریقے دکھا ہے ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے نماز نہیں پڑتا تو ایک تو محنت یہ ہے کہ اس کو نماز کے لیے اب مشتقل لے جائے فلم دیکھتا ہے تو موبائل کے اوپر محنت کریں کہ بھائی چھوڑ دے موبائل کو اس کی لط تجھ سے چھوڑ جائے اگر وہ عباشوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس پر وہاں جا کے مشتقل یہ بھی ایک محنت ہے لیکن ایک بنیادی درجے کی محنت یہ ہے کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو اس کے سارے گناہوں کے اوپر ساری نافرمانیوں کے اوپر بیقوت قابو اور قبضہ پایا جا سکتا ہے شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ دونوں طریقوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جس قدر گناہ اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کی جڑ انسان کے پیٹ میں جانے والی خوراک سے جڑتی ہے آپ کی غزہ اگر اچھی ہے اچھی ہے کا مطلب آپ فٹنس کے لیے غزہ کھائیں پروٹین کھائیں اور جیم خانوں میں جائے یہ مراد نہیں ہے حلال غزہ ہے اگر آپ کی آپ کے پیٹ میں جانے والا لکمہ اللہ تعالی کی فرما برداری کے راستے سے حاصل کیا ہوا ہے اس بچے کے اوپر جس کے پیٹ میں باپ نے صحیح اور حلال لکمہ ڈالا انشاءاللہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے جس کے پیٹ میں خوراک اچھی گئی ہو تو ازان سنتے ہی اس کے دل کے اوپر یہ خوراک دستک دے گی کہ رب بلا رہا ہے جانا چاہیے کسی گناہ کی طرف اس کی نظر پڑے گی تو وہ خوراک جو حلال گئی ہوئی ہے وہ اسے روکے گی کہ میرا رب جس سے ناراض ہوتا ہے مجھے دیکھ کر اس میں کیسے خوشی مل سکتی ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں خرابیاں ہیں گنہگاری ہے نافرمانیاں ہیں ان سب کی جڑ انسان کی خوراک سے جا کے جڑتی ہے اللہ ماشامی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت تفصیلی رسالہ لکھا اپنے زمانے بھر کی برائیوں کا اس میں ذکر کیا اور کرتے کرتے یہاں آ کر رک گئے خرابیاں اور گرائیاں کی نواعیں کتنے گناہوں کو شمار کرائیں میں کہتا ہوں کہ ان سارے گناہوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی غزہ ہے یہ اللہ ماشامی جو اپنے وقت کے اور آج تک سب کے بہت بڑے ہیں اور کوئی مفتی ان کی کتاب سے مستقنی نہیں ہے انہوں نے بڑی پتے کی اور سنت کی بات لکھ دی کہ ساری خرابیاں اور بیماریوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی غزہ ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں اگر ہمارے پیٹ کے اندر جانے والی غزہ صحیح نہیں ہے اللہ کی ناراضگی والے راستے سے کمائی ہوئی ہے حرام راستے سے آئی ہوئی ہے تو پھر اس بچے کی نماز پر بے حیائی کی چیزوں پر اور دوسرے گناہوں پر آپ محنت کرتے ہی رہیے پوری زندگی یہ خوراک اس اثر کو دھو دے گی کبھی یہ بچہ صحیح راستے کے اوپر نہیں آسکتا اگر آپ انفرادی محنت کریں گے لیکن پیٹ میں جانے والی غزہ کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اس بچے پر پوری زندگی محنت کرتے رہو چونکہ جو کچھ اثر چڑا تھا اللہ رسول کی باتوں کا اس غزہ نے فوراں ختم کر دی اس لئے میرے بھائیوں ہماری شریعت کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو پیٹ میں جانے والی غزہ کے اوپر اہت زیادہ دھیان دینا چاہیے حدیث اور کتاب اللہ کے اندر اللہ کی کتاب میں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ دین کے جو پانچ اہم ترین شعبیں ہیں ان پانچوں شعبوں کے اندر پیٹ میں جانے والی غزہ وہت اثر کرتی پانچ شعبوں میں پہلا شعبہ عقیدے کا ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی مسلمان کے زندگی پانچ حصوں میں بٹی ہوئی ہے پہلا تو عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے اور ایک ہے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک اصل زندگی آنی ہے یہ ہماری زندگی خواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا یہ سب عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں حشر ہے نشر ہے موت ہے قبر ہے برزخ ہے آخرت ہے پلسرات ہے میزان ہے یہ آخرت کے سب عقیدے ہیں جس پر مسلمان کو رہنا ضروری ہے اگر ایک عقیدہ بھی ڈاؤں اڈول ہوا تو آن دس پورٹ آدمی کافر ہو جاؤ یہ عقیدے کا شعبہ ہے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں پیٹ میں جانے والی غزہ کے صحیح ہونے کی اجازت چنانچہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک صحابی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں لمبا ارشاد ہے جس کا شروع یہاں سے وَالْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَحَاتُ اور یہ حدیث جا کے ختم ہوتی ہے اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةُ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَالَا وَحِيَ الْقَلْبِ یہ پوری حدیث ہے علماء فرماتے ہیں کہ پورے اسلام کی چار حدیثیں پلر ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تو چار حدیثوں میں سمیٹ سکتے ہیں اور ان چار میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے جو حضرت نومان جب نے بشیر کی ابھی آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے بے شمار ہزار ہزار حدیثوں کا زخیرہ موجود ہے علماء فرماتے ہیں کہ ان سب کا نیچوڑ چار حدیثوں میں آ گیا ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزیں اوپن ہیں کھلی ہوئی حرام چیزیں بھی اوپن ہیں بالکل کھول دی گئی ہیں اور بیچ میں کچھ چیزیں شبہ والی ہیں حلال واضح ہے صاف ہے ظاہر ہے حرام بھی صاف ہے ظاہر ہے بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جو کبیر یوں دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ حرام سے قریب ہے اور ادھر سے دیکھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حلال سے قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک مثال ایکزامپل دے کر بیان فرمایا کہ ہر زمانے میں بادشاہ کی چراغہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر بادشاہ کے بڑے بڑے جو ہے اونٹ کے قافلے ہوا کرتے تھے تو اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے ہر ایک کی چراغہ ہوا کرتی تھی چراغہ کی بارڈر رہتی ہمارا اونٹ کسی دوسرے کے باڑے میں نہ چلا جائے اس کے لیے بارڈر لگائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی اپنی ایک بارڈر ہوتی ہے اگر جانور اس بارڈر سے قریب چرنے گیا تو ممکن ہے کہ اس کا پاؤں دوسرے کسی کے باڑے میں پڑ جائے اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام چیزیں کر رکھی ہیں یہ بارڈر ہیں حرام سے قریب بھی مت جاؤ شبہ والی چیز میں جاؤ گے تو دوسرا قدم دوسرے میدان میں یعنی حرام والے میدان میں پڑ جائے گا پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو انسان کے ڈھانچے کے اندر جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے اگر وہ بھی گڑ جاتا ہے تو پورا بدن بھی گڑ جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا وہ لوتھڑا قلب ہے دل ہے انسان کا یہ پوری ایک حدیث ہے ابھی آپ غور کریں گے حدیث شروع ہوئی تھی حلال حرام سے اور پوری ہوئی دل پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا جوڑ ہے حلال حرام ایک طرف اور دل ایک دوسری طرف ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تمہارے دل کی دنیا درست کرنی ہو تو حلال حرام کو خوب احتمام سے جو ہے دیکھئے اور برتی جو آدمی حلال کھاتا ہے حرام سے بچتا ہے اس کی دل کی دنیا آباد رہتی ہے اور دل کی دنیا آخر کیا ہے یہی ہمارے عقیدے ہمارے جذبات دلی اخلاق پیٹ میں جانے والی غزہ درست ہے آپ کا عقیدہ بھی درست ہے اور آپ کے اخلاق بھی درست ہے یہ سب سے پہلا اسلام کا شعبہ عقیدے کا شعبہ آج ہمارے درمیان میں معمولی سے فتنوں کی وجہ سے جو مسلمان آنن فانن دوسرے فرقوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا عقیدہ کھو دیتا ہے کبھی صحابہ پر گالی بکنے لگتا ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کومیڈی اور تھٹھا کیا جاتا ہے اس میں شریک ہونے لگتا ہے یعنی گھڑی گھڑی کے اندر انسان اپنے عقیدے بدل دیا کرتا ہے اس کی بنیاد بھی ہمارے پیٹ میں جانے والی یہ بری غزہ ہے اس لیے اس پر قابو پانے کی بھی بہت ضرورت ہے دیکھئے جن گھرانوں میں اپنے بچوں کو ماں باپ نے شروع سے حلال غزہ کھنانے کا احتمام کیا ہے ان کے بچے عقیدوں میں بھی پختہ اس لیے کہ اگر گیاس درست ہے تو نکلے گا بھی درست پیٹ میں جانے والی غزہ صحیح ہے تو ہاتھ اور پیر سے اور پورے بدن کے مختلف آدھا سے جتنے بھی عامال سرزد ہوں گے وہ سب کے سب درست ہوں گے یہ پہلی چیز ہے عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے مختصراً آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیل کو یعنی عقیدے کو نظریات کو معنیتاؤں کو جوڑا ہے سیدھا حلال حرام سے گزہ کے ساتھ خود اس حدیث شریف میں جوڑ دیا گیا اسلام کا دوسرا اہم ترین شعبہ ہے عبادت پانچ نمازیں ہیں ہر مسلمان پر فرض حج ہے سکات ہے روزہ ہے یہ سب عبادتوں کا شعبہ پیٹ میں جانے والی غزہ کے ساتھ اس کا بھی بڑا تعلق ہے عبادت کا بھی اگر یہ درست نہیں ہے تو آپ کی عبادت بھی جو ہے بے روح ہو جائے گی بے اثر و بے روشنی ہو جائے گی میں اس کے لئے ایک دلیل پیش کرتا ہوں حدیث شریف کی روش ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتے ہیں پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں پھر اگر شراب پیتا ہے دو مرتبہ دوسری مرتبہ تو اللہ تعالیٰ پھر چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتے ہیں پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں پھر اگر شراب واپس کسری مرتبہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتے ہیں پھر اگر اسے توفیق ہوئی اور توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ واپس توبہ بخش جتنے ہیں چوتھی مرتبہ اگر اس نے شراب پی تو اللہ تعالیٰ چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے پھر حدیث شریف میں اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی میرے بھائیو یوں مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ہزار مرتبہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں گے مرنے سے پہلے جونسہ بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول ضرور کر لے گا پھر اس حدیث شریف میں ایسا کیوں کہا گیا کہ چوتھی مرتبہ انسان توبہ کرے تو بھی قبول نہیں ہوگی علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی بار بار شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتا وہ سچی توبہ جس کو اللہ تعالیٰ مغفرت سے نواز ہے تو یہ برے خاتمے کی نشان دہی ہے کہ چار مرتبہ جس نے پی لی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جائے کہ اسے توفیق ہی نہ دے اور یہ آدمی برے خاتمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو محدثین اس حدیث شریف کیوں تشریح کرتے ہیں مجھے پوری حدیث تو نہیں دکھانی ہے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ایک آدمی پابندی سے چالیس روز تک پانچوں نمازیں بہت احتمام سے پڑتا ہے اس کی یہ نمازیں بے روح اور بے اثر اس حدیث شریف کی روشنی میں کس کی وجہ سے ہو گئی مجھے بتائیے کونسی چیز نے اثر کیا کہ چالیس روز کی ایک بھی نماز سر سے چڑھیی نہیں پیٹ میں جانے والے اللکمہ تو شراب کا لکمہ گیا شراب کا گھونڈ گیا اسی نے تو اس کی نماز کی مٹی پلیت کی میرے بھائیوں اس حدیث شریف سے کتنا واضح طریقے پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری نمازوں کا ڈائریک کنیکشن جو ہے ہمارے پیٹ میں جانے والی غزہ سے اور بھی حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں مگر چونکہ وقت مختصر ہے میں تھوڑا تھوڑا ہر شعبے کی متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اسلام کے پانچوں شعبے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنے پیٹ میں جانے والی غزہ کی طرف توجہ نہیں کی تو تیسرا شعبہ ہے معاملات کا معاملات کا مطلب ہم سیل پرچیز کرتے ہیں خرید و فروغ کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں یہ معاملات کا اسلام کا شعبہ ہے آپ یہاں بھی پابند ہیں اسلام کہتا ہے وہی چیز خرید سکتے ہیں جس طرح کہتا ہے وہی چیز خرید سکتے ہیں اسلام نے نہ کہا کہ اس طریقے سے اس چیز کو نہیں پایا جا سکتا وہ اگر اس طریقے سے اس کو پاتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی نماز کو غارت کرنے والا یہ تیسرا جو ہے بہت بڑا شعبہ معاملات کا کہلاتا ہے آپ کا معاملات کا شعبہ یعنی مالیات کا شعبہ یہ بھی پیٹ میں جانے والی غزہ سے بہت متاثر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات انسان اپنے مال کی کتنی حفاظت کرتا ہے ایکاؤنٹ کھلواتا ہے اس میں محفوظ رکھتا ہے اپنے گھر کی تیجوریوں میں محفوظ رکھتا ہے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سود کا لقمہ پیٹ میں گیا تو تمہارے ایکاؤنٹ کے سارے پیسے اور گھر کی تیجوری میں سارے پیسے جتنے بھی رکھے ہیں میں ان کو مٹانے کی ذمہ داری لیتا ہوں رب تعالی فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا میں مٹا کے رہوں گا سارے پیسوں مجھے بتائی آپ کا مالیاتی شعبہ پیٹ میں جانے والی غزہ سے متاثر ہوا یا نہیں ہم لوگ اتنی محنج سے خون پسینہ ایک کر کے دن بھر کمائیں اور بہت کمائیں اور ایکاؤنٹ کے ایکاؤنٹ بھر دیں لیکن اگر پیٹ میں جانے والی غزہ کی طرف التفات نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں سب کو برباد کر کے رہا ہوں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ تیسرا مالیاتی شعبہ بھی پیٹ میں جانے والی غزہ سے بہت متاثر ہوتا ہے چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا اسلام کا چوتھا شعبہ مسلمان جس چوتھی چیز کا پابن ہے وہ معاشرت کا پابن ہے معاشرت کا مطلب ہمارا رہن سے ہیں ہماری وزاقتہ ہمارے گھر میں بیوی کے ساتھ ہم کیسے رہیں بچوں کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں اڑوس پڑوس کے کیا حقوق ہیں جانوروں کے کیا حقوق ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے جس شعبہ میں بیان کیا جاتا ہے وہ شعبہ کہلاتا ہے معاشرت کا شعبہ ہمارے یہاں رہن سے ہن کے اندر کتنی بے حیائی مسلمان خواتین میں آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ شادی کے دن کے اندر تو معلوم ہوا سارے احکام اٹھا لئے گئے ہیں عورت نے جس درجہ بے پردہ ہونا چاہے بے پردہ ہو سکتی یہ بے حیائی کیوں آئی ہمارے درمیان میں معاشرت کا شعبہ کیوں جو ہے چوپٹ ہوا آئیے قرآن سے پوچھئے آپ کو قصہ تو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اور حضرت حوہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بس آیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہو جتنی نعمتیں ہیں سب برد سکتے ہو صرف یہ ایک درخت ہے اس درخت سے قریب مت جانا اگر جاؤ گے تو تم لوگ ظالم قرار پاؤ گے قصہ معلوم ہے پھر شیطان نے ورغلایا اور شیطان نے یہ پٹی پڑھائی یہ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھانا منا کیا کہ تم اس کو کھا لوگے تو پرمنٹ ہو جاؤ گے جنت میں قرآن اس کو کہتا ہے پرمنٹ ہو جاؤ گے جنت میں باہر تو اللہ چاہتا ہے کہ تم کو دنیا میں بھیجے اس وجہ سے تو حضرت آدم اور حضرت ہوا نے چونکہ تخدیر میں لکھا تھا کھا لیا آپ جانتے ہو سیدھا جو ہی درخت میں سے کھایا کیا ہوا فورا قرآن کہتا فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَى يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جو ہی آدم اور ہوا وہ درخت میں سے کھایا ان کے بھیجت کے اور جنت کے سارے کپڑے اتر گئے اب دونوں ایک دوسرے کو براہنا دیکھ رہے ہیں تو جنت کے جو بڑے بڑے پتے تھے وہ اپنے بدن کے اوپر چپکانے لگے قرآن کہتا ہے فَتَفِقَى يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تاکہ اپنا سطر چھپا سکیں یہ نبی تھے حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے ان میں کوٹ کوٹ کے شرم بری تھی فوراں جو ہے وہ پتے چپکانے لگے علماء فرماتے ہیں کہ بدن کے کپڑوں کا اتر جانا اور بےہیائی کی شکل کا سامنے آنا پیٹ میں جانے والی غزہ سے کنیکٹیڈ ارے وہ چیز کھائی جس کو اللہ نے منع کیا تو سیدھا اثر کیا ہوا بدن کے کپڑے اتر گئے تو آج ہم لوگ بےہیائی پر بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں اور لوگوں کو خوب روکتے ہیں اور ٹوکتے ہیں مختلف محنتیں کرتے ہیں لیکن اس جانب توجہ نہیں ہے تو آپ کی محنت ایسی ہے جیسے آپ چھلنی میں پانی بھر رہے ہیں کسی نے چھلنی میں پانی بھرا ہو تو رہتا ہے پانی یا ایسا کر کے آپ پانی بھرنے کے لیے جاؤں تو آپ کے چلو میں پانی نہیں آوے گا آپ کو ملانا پڑے گا چلو ورنہ سب پانی نیچے جائے گا تو محنت اس پر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بےہیائی کے اس ماحول کو پانے والی غزہ کو درست کریں اور اخلاقیات غزہ سے متاثر ہوتے ہیں سب جانتے ہیں انسان میں ایک جوش آتا ہے میں انگلینڈ گیا تھا ہمارے عزیزوں کے یہاں تو ایک ہمارے خالہ ذات بھائی کا چھوٹا سا لڑکا تھا پیپسی لائی گئی گھر میں تو اس نے سب کو پلائی اس کو نہیں دی تو میں نے کہا اس چھوٹے سے بچے کو آپ نے نہیں دی پیپسی اس نے کہا کہ دیکھو ابھی تم کو دیکھنا ہے کیا ہوتا تھنڈا بیٹھا ہوا تھا بچہ اس نے پیپسی پلائی تھوڑی دیر ہوئی اور بچہ جو ہے جوش و خروش کے ساتھ دوڑن پوت کرنے لگا اس نے کہا یہ بات ہے آپ محسوس کیجئے یعنی ان کے یہاں یہ باقاعدہ مسلم ہے حالانکہ ان کی تو گٹھی میں پڑی ہوئی ہے پیپسی ان کو تو اس کے بغیر لخمیں نہیں اترتے لیکن اپنے بچوں کے حوالے سے وہ بہت ایلٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیجا جوش پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو بھی تڑاگے سے بولنے لگتا ہے اور اچھل کود اور توڑ تار کرنے لگتا ہے اور چیز ہو نہ ہو قرآن و حدیث میں بھی اس سلسلے میں تعلیمات کافی مل جائے گی لیکن یہ تو ہماری آنکھوں دیکھیں قصے ہیں آپ دیکھ لیجئے پیٹ میں جانے والی غزہ انسان کو قداتی بھی ہے نچاتی بھی سب کرتی ہے یہ اخلاقیات متاثر ہوتے ہیں بہرحال میرے بھائیو یہ ایک ایسا چپٹر ہے جس پر مسلمانوں کو مشتقل کہا جانا چاہیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں جانے والے لقمے پر میں نظر کروں کہ کہیں میرے رب کی ناراضگی والا لقمہ تو نہیں آ گیا یہاں تک آپ کے قابو میں ہے یہاں کے نیچے اتر گیا آپ کے قبضے سے باہر پھر اس سے جو برے جذبات پیدا ہوں گے اور برے دعیے پیدا ہوں گے اس کے آپ ذمہ دا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشکاش شریف میں انہی کی صاحب زادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے اببہ حضرت عبو بکر کا ایک غلام تھا وہ غلام روزانہ شام کو کچھ نہ کچھ لاکر بھئی غلام ہے تو آقا ہی کو لاکر دے گا اپنا سارا روزانہ کما کر چیزیں لاتا تھا میرے والد کو دیتا تھا حضرت عبو بکر صدیق کو میرے والد پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا وہ صحیح جواب ہوتا تو اس کو استعمال کرتے ایک روز ایسا ہوا کہ غلام نے لاکر کوئی کھانے کی چیز دی حضرت عائشہ فرماتی ہے تو میرے والد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنا بھول گئے اور چیز لے کر کھا لی غلام نے پوچھا کہ حضرت روزانہ تو آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لایا آج پوچھنا بھول گئے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھول گیا تو اب بتا دو کہاں سے لایا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے زمان جاہلیت میں جیوٹا جیوٹیشی پناہ کیا تھا جیوٹیشی پناہ تو آپ جانتے ہیں کہانت خامخواہ کسی کا بوشش معلوم کرنا کسی کو پتا نہیں خود اس کا پتا نہیں ہے اس کو یہ گھڑی بات مر جانے والا ہے وہ لوگوں کا کیا بھول شبت آئے اسلام میں حرام ہے کہانت تو اس غلام نے کہا کہ حضرت میں نے جاہلیت کے دنوں کے اندر جیوٹا مجھے نہیں معلوم تھا تب بھی جیوٹیشی پناہ کیا تھا اور اس کی عجرت دینی باقی تھی اس نے آج مجھ کو عجرت دی اور میں نے آپ کو لا کر دی اور آپ نے کھا لی اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال حالانکہ غلطی سے کھایا تھا لیکن جانتے تھے کہ پیٹ میں جانے والی غزہ کا اثر کیا لیتا کتابوں میں ہیں حدیث شریف میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موں میں انگلی ڈال کر جو کچھ پیٹ میں تھا اس کو قیہ کرنے لگے بہت محنت کے بعد جو ہے خوب قیہ کی آپ کو تھوڑا اتمنان ہوا کہ کافی چیز نکل گئی ہوگی اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو میں نے نکال دیا جو خون بن کر رگوں میں بہنے لگا ہے اس کا تُو محافظ ہے کیا ہم لوگ بھی اپنے پیٹ میں جانے والی غزہوں سے اتنا ڈرتے ہیں انہیں پتا تھا کہ یہ خون بن کے اگر میرے بدن میں دوڑے گا تو اچھے جذبات پیدا نہیں کرے گا وہ گناہوں ہی کی طرف لے جائے گا آپ لاکھ محنت کرو وہ خون چونکہ بری غزہ سے بنا ہے اس لیے جو ہے وہ برائیوں ہی کی طرف ہم کو لے جائے گا میرے بھائیوں کاش حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جیتے جی اس دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشکبری مل چکی تھی وہ اتنے ایلٹ ہیں ہم اس کا دسویں حصہ بھی اپنے کھانے کے حوالے سے ایلٹ ہوں تو آج برائیوں کے کم سے کم یہ نقشے ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی نہ دیں میرے بھائیوں سود حرام ہے انٹرس حرام ہے مت کھائیے خود بھی مت کھائیے اپنے بچوں کو بھی مت کھلائیے اپنے گھر کی کوئی چیز بھی مت لائیے فاسد سودے جس کو شریعت نہ کہتی ہے کہ اس راستے سے تم سودا نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایسا سودا کر کے اس سے بینیفٹ حاصل کیا اور خود کھایا اپنے اہل خانہ کو کھلایا سمجھو اپنے لیے بے سکونی کا سامان کر دیا اپنے گھر کو ایسے پیسوں سے تعمیر نہ کیجئے پوچھئے اپنی شریعت سے کہ میں یہ سودا کرنے جا رہا ہوں شریعت میں یہ سیل پرچیس درست بھی ہے یا نہیں بہت سی چیزیں حرام ہیں بہت سی چیزیں فاسد ہیں بہت سے سودے باطل ہیں لیکن پہلے تو مسلمانوں میں کچھ شعور بھی تھا اب تو پوچھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا کوئی اپنی شریعت سے نہیں پوچھتا کسی نے بینیفٹ کا ایک لولیپوپ دیا آدمی نے فوراں پچیس لاکھ روپے انویز کر دیے پھر جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا اور آدمی پچیس لاکھ جو ہے لے کے چلا جاتا ہے اللہ کی جس نے نہیں مانی اسے بینیفٹ کا بھی ہوگا وہ ہمیشہ نقصان ہی میں رہے گا میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنی شریعت سے پوچھو شریعت کے تھوڑے میں بہت برکت ہے اور خلاف شریعت بہت میں بے برکتی اور نہوست ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ اتا فرماوے اپنے کھانے کی میرے گھر میں کیا آ رہا ہے میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے اس کی کڑی نگرانی رکھو میں کہتا ہوں چالیس روز میں آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق عمل کی اتا فرماوے وآخرت آوانا الحمدللہ